امیران خان کے ساتھ نظریں اس پہ ہیں ہر ایک کے دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے مگر کل آپ کی بڑے قریبی ساتھی فیصل وادہ صاحب نے بڑا درہا سا دیا ہے کہ خونی مارچ ہوگا لاشیں گریں گی تو آپ کو بھی کوئی ڈھار ہے اور یہ کیوں لاشیں کون گرائے گا چھبی سال سے آمیر میں پولٹکس کر رہا ہوں چھبی سال سے اور شاید کسی نے اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیوں جو ہم نے کی ہیں ایک سو چھبیس دن کا ہم نے دھرنا دیا ہماری ساری تاریخ ہے کہ ہم ہمیشہ پورامن آئین کے اندر رہ کے قانون کے اندر رہ کے تجاج کرتے ہیں کئی جگہ ہمیں پرووکیشن ہوئی پچیس میں کو انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا جس طرح کا انہوں نے فورس یوز کی پولیس نے گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر عورتیں بچے نا چادر نا چاردواری اور جو وہ پرووکیشن تھی اگر میں چھبیس میں کوئی آگے نکل جاتا دھرنا کر دیتا تو تب انتشار ہونا تھا جس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے کال آف کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بعد وہ پیسفل سے ہماری پورامن سے چلا جائے انتشار کی طرف یہ ہماری بالکل پورامن ہوگی آئین اور قانون کے بیچ میں ہوگی اسلام آباد میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ قانون اور جو عدالت نے جس کی پرمیشن نہیں دیا مزید ریڈ زون ہے ہم بالکل ریڈ زون میں نہیں جائیں گے جو جو عدالت نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ تین لوکیشن کے اوپر ہم کر سکتے ہیں انہی کے اوپر ہم نے اپلائی کیا آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں انہوں نے جو لاشیں گرانے کی جس طریقے سے بات کی اس سے یہ لگ رہا تھا وہ صرف پی ٹی اے کی بات نہیں کر رہے وہ پتہ نہیں کس کو نشانہ بنا رہے دیکھ کون لاشیں گرائے گا پہلے بھی لاشیں گریں گی درمیان میں گریں گی بعد میں بھی گریں گی وہ کوئی لگ نہیں تھا کوئی پی ٹی اے کا آدمی بات کر رہا ہے وہ لوگوں کو بلکہ ڈھرا رہے تھے کہ لانگ مارچ میں نہ آئیں تو وہ کیونکہ آپ کے اتنے قریبی رہے ہیں تو اس لیے سب کے لیے بڑی پریشانی ہے میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو بدلتے دیکھا جن کو میں اپنے قریب سمجھتا تھا میں نے ان کی جب امتحان آیا تو میں نے ان کی دوسری سائٹ بھی دیکھی ہے مجھے اس کے پر بہت افسوس ہوا جو اس نے کیا کر میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور یہ فرمائش پہ کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کس کی فرمائش پہ کیا ہے یہ ڈرٹی ہیری کی فرمائش پہ کیا ہے ڈرٹی ہیری صاحب جب سے آئے ہیں جو جب سے اسلامباد آیا جو تشدد ہوا اس کے بعد جو ظلم ہونا شروع ہوا میڈیا کے اوپر لوگوں پہ دھمکیاں ہمارے لوگوں پہ اور یہ اس کے بڑا قریب ہے اس کے فیصل وادا کے اور مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کی فرمائش پہ اس نے یہ سارا ڈراما کیا ہے کہ کچھ خون ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا خون ہوگا جو فیملیز جن جلسوں میں فیملیز آتی ہیں وہ کیا خون کرنے جاتی ہیں آپ کے لانگ مارچ سے ایک قسم کی سیاسی قیمت تو برپا کی ہوئی ہے کہ کوئی آج اتنی زیادہ پریس کانفرنس تھیں کہ فالو کرنا مشکل تھا اور ہم کیونکہ جنازہ تھا ارشد کا تو وہاں بھی مسروب تھے مرے ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس ای جو ہیں وہ پبلکلی پریس کانفرنس کریں اور بڑی لمبی کریں ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے اس میں مرے ایس ای کا آنا اور پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ہم بڑے غمزدہ ہیں ارشد کے آپ کو پتا ہے ہمارا بھائی تھا کلیگ تھا دوست تھا اور انہوں نے تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے آپی پہ ڈال دیا کہ آپ ہی نے اس کو ڈرائیا آپ ہی نے بھگایا اور شاید پتہ نہیں آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کی وفات کے دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستانی فوج آئین کے مطابق گورنمنٹ کا ادار ہے گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ کر رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں کون سے ملک کے اندر آ کے ایم آئی سکس کا ہیڈ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے میں نے تو یہ کبھی اس کا پریسیڈنٹ ہی نہیں سنا یا تو ان کے متعلق کوئی چیز ہو نا محسن کو یہ سیکیورٹی کا ایشو اس کے اوپر آ کے بات کر ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھائی کیا منسٹری آف ڈیفنس تھا ڈیفنس منسٹر ہے وہ نہیں کر سکتا تھا یا انٹیریر منسٹر کرتا یا پرائم منسٹر کرتا ان کا کیا کام تھا پریس کانفرنس پہ پہلا میرا یہ ابجیکشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ہم سیاست میں نہیں اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا پی ٹی آئے کے ہمارے سینئے لیڈرشپ انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جیسے ملک کو نقصان ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کروں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہوئے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا امیچ خراب ہو کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں غلامی سے بہتر موت ہے تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتوار فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے اب اٹھا کے دیکھ لینا ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے تو ہمیں تو چاہیے اور ہمارا دشمن ہمارے سے ساتھ گنا زیادہ بڑھا ہے لیکن جب اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اب اس میں میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر وہ ڈائریکٹلی ہماری فوج پہ جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا ان کو نقصان پہنچے اور میں اس لیے ہمیشہ کوشش ایسے کی ہے کہ اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو ان کا فائدہ ہو جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تو آکے بچے بہتر ہو ان کا فائدہ ہو اسی طرح میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس چیز پہ تنقید کروں میں ڈرٹی ہیری پہ کر رہا ہوں یہ ڈرٹی ہیری جب سے آیا ہے اس نے جو آزم سواتی سے کیا ہے یہ کون ہے ویسے ڈرٹی ہیری یہ ہے انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے جب سے ایک آیا آدمی اسلامباد پہ وہ سمجھ گیا ہے وہ کون ہے میں چاہتا ہوں کہ ڈرٹی ہیری کو بھی پتا چل جائے جب سے اسلامباد آئے جو انہوں نے پہلے تو شباز گل کو ننگا کر کے ٹوچر کر کے سب کچھ کیا یعنی کون سا اس نے کوئی کون سی قیامت آگئی تھی دنیا تو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی نا اگر تنقید بھی کرتی ہے فوج کی یہ کئی میوٹی تو نہیں ہے تو اس کے لیے یہ کہ ننگا کر کے جنسی تشدد کرے اب پھر نہیں میں آزم کی سر بات کر دوں آزم سواتی پچھتر سال کا آدمی سینیٹر پاکستان کا کیا دنیا میں خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر نے کیوں گئے آرمی چیف کی تنقید کر دی اس کو انہوں نے ننگا کر کے ٹوچر کیا کسٹوڈیل ٹوچر کی یہ ساری دنیا میں خبر گئی سارے دنیا کے خباروں میں چھپی کس کی بیستی ہوئی پاکستان کی پاکستان کی جمہوریت کی پاکستانی فوج کی تو میں ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں کس کو نقصان پہنچ رہے ہیں ملک کو نقصان پہنچ رہے ہیں اور ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے کیا لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے آپ مو بند کر رہے ہیں لوگوں کے انہوں نے ایک دوار بھی بڑی سخت الزامت لگائے میں کہا جی ایک طرف تو آپ میر جعفر میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفنیٹ ایکسٹینشن غیر مہینہ مدد تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے دیکھیں آمیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا مو کھولنا شروع کر رہا ہوں جو یہ ہوا ہے طب اتنی وہ باتیں کر رہے ہیں تو جواب تو دینا پڑتا ہے نہیں میں وہ جواب تو دیتا ہوں لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک ہوئی ہوگا میرے اس لیے میں نے بڑی کیفل رہے کہ ایک دائرے کے بیچ میں میں بولتا ہوں اس کے نیچے رکھتا ہوں اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں وائے کہہ دیتا ہوں اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں بچاتا ہوں کہ یہ انڈویجولز ہیں یہ غلطیاں کر رہے ہیں میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں اب مجھے انہوں نے میں آپ سنے جی بند کمروں میں جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھی میں کیوں کہہ رہا تھا میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے ہمیں پتا تھا سارا یہ یہ بیرونی بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتا چلا لیکن جب امریکن ایمبسی مل رہی تھی ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھی اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتا چل گیا تھا میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا اس کا پاکستان کی معاشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا یہ ٹیل سپن میں چلے جگہ ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں یہ آپ نہیں سنبھال سکے گے کیونکہ جو معاشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سوپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا جو تیل کی قیمتیں اوپر چلے گئی ہیں جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں میں نے وہ آن کیا اور میں نے کہا میں یہ سنیے رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا اگر آپ یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں لیکن یہ نہ کرنا اس وقت اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان ایکزیکلی وہی ہوا وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے کہ ساری ہماری ایکانومی نیچے آج پاکستان ڈیفولٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا میں نے پانچ مینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہوگا اور ہماری ایکانومک انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی ہمیں اینڈ میں ہمیں ہمیں سودہ نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہ ہتا ہو جائے یہ میں نے ساری چیزیں کہیں یہ کہنا کہ بند کمروں میں میں کوئی ڈیل میں نے ڈیل کیا کرنی تھی آمر مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا اور وہ ہوا نہیں روکا انہوں نے میں نہیں کہا تھا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتا چلے گا لیکن روک تو سکتے تھے نہیں روکا ملک احالات دیکھ لی دوسری بات جو ہم نے جو انہوں نے وہ بھی بات کی نہیں کہ جی ڈاکٹر میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزنٹ ہاؤس پریزنٹ ہاؤس ڈاکٹر آرف علوی کے وہ بیچ میں تھے اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہ گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں آج رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی ایک پریس کانورز کیا ہم شور آپ نے دیکھی ہوگی اس میں انہوں نے آپ کو بھی عرشت شریف کے قتل میں شریف کے جرم کر دیا ہے کہ بیٹ پنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں انہوں نے آپ کو یہ ملزم بنا دیا کے لیے آپ اس شادش کا حصہ تھے دیکھیں یہ ملک میں یہ کہہ رہا ہوں بدقسمتی دیکھیں رانہ سراولہ اس ملک کا انٹیریر منسٹر عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اٹھاراں قتل کیا ہوں اس نے سارا فیصلہ بات جاتا ہے کہ ہر جرم یہ شریف ہے شباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی انڈر ٹرائل تھے سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کے کیس اور آٹھ عرب روپے وہ ٹی ٹی کا جو کیس تھا نیب کے اندر چوبیس عرب روپے کے کیس اس کو سزا ہونے لگی تھی وہ پرائیم منسٹر بن گیا اور پرائیم منسٹر بنتے ساتھ چار گواہ تب مر چکے ہیں اور ایک وہ جو انویسٹیگیٹر ایف آئی کا تھا وہ مر چکے کسی نے انویسٹیگیٹنگ کیا کہ ساروں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا اور یہ جناب وہ وہاں سے بری ہو گیا ادھر دوسری طرف دیکھیں عساق ڈار ریٹن ایفر ڈیوٹ دیکھے جاتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا ریٹن ابھی بھی اویلیبل ہے اس کا ایفر ڈیوٹ جس نے بقاعدہ اس نے بتایا کدھر بھیجتا تھا پیسے کازی فیملی لندن تھی بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی اس کے اوپر وہ آج فائنس منسٹر بنا ہو یہ جو اب اوپر لوگ آکے بیٹھ جائے آپ کیا آئی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پبلک میں یہ جا نہیں سکتے الیکشن لڑتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں اب جناب امران خان ان کے پر ایک کیس سے نکلتا تھا دوسرا کیس بنا دو تیسرا کیس بنا دو اور یہ کیا کریں گے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت ارشد شریف ہمارے پاس وہ شیرین کے پاس میسج ارشد شریف کی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں آئے میرے اوپر ایسیسنس بھیج دی ہیں میرے اوپر جب وہ باہر اس کے پاس اس کی پورا ٹیکسٹ ہے اس کی والدہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو وہ بتا دیں گی کہ اس کو خطرہ کدھر سے تھا کیا امران خان سے خطرہ تھا اس کو مجھے اس نے کہا میں نے اس کو ایڈوائز کی کہ اس وقت تم ملک سے باہر چلے جو وہ اچھا وہ دلیر اتنا تھا وہ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن یہاں وہ بول ہی نہیں سکتا تھا اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کے تفتیش کا حصہ بنائیں گے کہ اس کو ان کا کہنا کہ اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس کو یہاں سے دڑانے کے پیچھے وہ آپ کو بھی شریک جرم کر دیا ہے ساتھ میں ہمارے لئے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ تکریف دے چیزیں ہیں ہمارا بھائی تھا کلیگ تھا ہم بہت غمزد ہیں اس کے جنازے سے میں سیدھا ہی در آ رہا ہوں مگر یہ ایک سیاسی سا بن گیا ہے اور اس کے اندر اس کیس کی تفتیش کی بجائے روز ہر پارٹی اپنے انگل سے اس کو ٹویسٹ دے رہی ہے تو اس کی تفتیش تو ہمیں ہوتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ بالکل ایک سیاسی چیز بن گئی ہے دیکھو آمر سب کو پتا ہے کیا ہوا سب کو پتا ہے کہ آمر ارشد شریف کا مو کیوں بند کرانے کی کوشش ہو رہی تھی اس کے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس کو خطرہ تھا اس کے ارشد شریف سے اس کے پروگرامز دیکھ لیں اس کی ٹویٹز دیکھ لیں یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کیوں آج اس طرح کا اس کو جنازے پر پبلک نکلی ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی پاکستان شاید زیادہ الحق کے زمانے میں مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا یہ کون کوئی پبلک کو نکال کے لے کے کیا ہے لوگ جانتے تھے ارشد شریف کو لوگ اس کی سچائی کو جانتے تھے اتنا زیادہ صدمہ میں نے لوگوں کے اندر جب سے میں پھیرا ہوں لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا خواتین گھر میں اس وقت وہ افسردہ ہیں کہ اس سے جو ظلم اور سب کو پتا ہے کیوں ہوا ہے شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں بولتے نہیں ہیں لوگوں گھبراتے ہیں کہ جی یہاں اتنا یہ جو ڈرٹی ہیری نے یا خوف پھلایا ہوا ہے کہ سارے ڈرتے ہیں جی میں کچھ بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا ارشد شریف کی بات کبھی چھپی نہیں رہے گی ہائے کورٹ کو اس نے جا کے خط دیا وہ ڈاکٹر الوی کو پریزیڈنٹ کو اس نے بھیجا کہ میری جان خطرے میں تو کیا ان کو نہیں سمجھا رہی تھی یہ رانہ سناولہ کو نہیں سمجھا رہی تھی کیا ہو رہا ہے رانہ سناولہ جیسے لوگ جب اس ملک کے انٹیریر منسٹر بن جائے میں آج میں اس لیے کل انشاءاللہ نکلوں گا میں کہہ رہا ہوں اپنی قوم کو چاہتا ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں اگر یہ ڈاکٹر اوپر بیٹھے رہے جب چور ایک ملک کے اوپر آکے بیٹھ جائیں جرائم پیشہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ بیل پہ ہو زمانت پہ ہو کرپشن کے کیسز پہ ہو اور آپ سمجھ دیں کہ ملک بچ جائے گا یہ یہ بھی الزام ایک انہوں نے لگایا کہ عرشت شریف آپ نے سائفر کی کاپی دکھائی تھی کافی ساری اس طرح ہمارا دوست اتنا قریبی ایک تو قتل ہو گیا اب اس کو کانٹروورسیز کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور ویسے بھی صحافیوں کے لیے کچھ زیادتیاں آپ کے دور میں بھی ہوئیں مگر اتنا کام کرنا یہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ ایک نیکس لیول آ گیا ہے پہلے دمکایا جاتا تھا ہوا کیا جاتا تھا پچھلی اکومت میں بھی اترا کافی سارا آپ کی اکومت میں بھی اترا ویسے آپ نے یہ کہا کہ جان چھوڑا لی میں خود نہیں کرتا تھا مگر کیا کریں ہم نوکری کیسے کریں آمیر پہلے تو میں یہ کہوں گا سائفر ان سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سائفر کو اب میں نے پہلے کیابنٹ میں رکھا کیابنٹ کے اندر اس کے منٹس تھے پہلے تو یہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر نہیں ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی سائفر کوئی مشکل چیز نہیں تھی اور پتہ نہیں کہ کامرہ میں میٹنگ ہوئی تھی خدا کے واسطے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں کامرہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے سائفر میں نے کیابنٹ میں رکھا میں نے اس کو جا کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر رکھا ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے ادھر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر امریکہ سے مضمت کریں گے پروٹیسٹ کریں گے ڈماش کریں گے کہ آپ نے کی جو ایمبیسٹر کہہ رہا ہے اسد مجید نے یعنی سائفر تو نہ تھا جو اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈانلل لوگ کے ساتھ اس پر وہ خوددار ہمارا ایمبیسٹر کو دیکھیں اسے کہا آپ کو امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ایمبیسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو ہٹا دو اور ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے اور یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کو پر انویسٹیگیٹ کریں کہ چلے چھوڑے عمران خان کسی بھی پرائیم منسٹر کے ایک ایمبیسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائیم منسٹر کو ہٹاو نو کانفرنس موشن اور اگلے دن وہ ہو جاتا ہے یہ آج کی میں صرف اور یہ بھی آپ کی جو بات تھی دیکھیں عمر ہمارے دور میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ میں نے کبھی کسی صحافی جتنی مرضی انہوں نے میرے اوپر تنقید کیا ہے میں نے کبھی کسی پر ایکشن لیا صرف میں نے کیس کیا تھا نجم سیٹی پہ اور کیس کیا تھا کہ جب اس نے میرے ایک ذاتی اوپر میرے اٹیک کیا تھا اس نے کہا تھا میں نے کوئی بے ذابتیاں کی ہیں اپنے بنی گالہ میں ان دو کے پر میں عدالت میں گیا تھا اور مجھے پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملا وہ عدالت میں کیس رہ گیا میں ایسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں خود سال بے روزگار رہا ہوں اور یہ فواد چاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی گواہ ہیں کہ کس کو پریشر کر کے اب وہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں کرواتا تھا کوئی اور کرواتے تھے میرا یہ ضرور خیال ہے کہ فیوچر میں ماضی میں نہیں ہوا کہ گورنمنٹ اون کریں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ میں پرائیم منسٹر تھا اور یہ کام کوئی اور کرتا تھا یا آپ اون کریں یا نہ کریں آمیر آور دیکھیں پلیز میں پھر سے آپ کلیریفائی کرتا مجھے کبھی کسی ازاد میڈیا سے خوف نہیں ہے نہ مجھے فکر ہے میں نے کبھی کوئی کرپشن چھپانی ہے نہ میں کوئی قانون توڑنا ہے یا میں نے کوئی غلط کام کروانا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ رول آف لاو اسٹیبلش کرو مجھے جب عدالت نے بنایا سپریم کورٹ نے میں آدھے گھنٹے نوٹس میں جا کے ان کے سامنے پیش ہو گیا میں اپنی آپ کو قانون کے نیچے سمجھتا ہماری غلط ٹیڈیشنز بن چکی ہیں اور یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہماری جو ایجنسیز تھیں کیونکہ وہ سیکیورٹی ایشیوز تھے انہوں کا رول بڑھ گیا وہ اٹھا لیتے تھے لوگوں کو کہ یہ تنقید کے اوپر اور فوج کو یا سیکیورٹی کے اوپر اور جو دو تین دفعہ ہوا ہے میرے نہیں خیال میں جو میری نظر میں تھے ایک عامر متین کا کیس تھا ایک اصطور کا پتا چلا کیس ہی کچھ اور تھا وہ کوئی اور چیز تھی یعنی وہ ایجنسیز متی اللہ کو غوا کیا تھا اور ایک اور شہد تھا اپسار علم کو گولی لگی لیکن وہ ہمیں جہاں تک پتا ہے کہ ہمارا کوئی وہ نا گورنمنٹ کا کچھ تھا مجھے یہ ابتی اللہ کا ایجنسیز کا تھا لیکن اور مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کے ساتھ دیکھیں یہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لاؤ جس کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں چھبیس سال سے مینز کہ کوئی ادارہ قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں ہمارے مافیاز ہیں جو قانون سے اوپر ہیں رولنگ ایلیٹ ہے قانون سے اوپر ہے جو پولٹیشنز ہیں وہ این آرو مانگتے ہیں قانون کے نیچے آنے یہ ہمارا اگر مجھے کہنا کہ ایک پرابلم پاکستان کا وہ یہ ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کسی کو اور میں اور زیادہ ڈیٹرمنٹ ہوں کہ یہ جو ہم نے دیکھی اپنے جو سختی ہمارے ساتھ آپ میرے ساڑھے تین سال لے لیں جو چھ مینے میں ہوا ہے جو میں نے پاکستان میں سختی دکھی ہے میں نے زیادہ اللہ کے دور میں نہیں دکھی مشرف کے دور میں میں جیل میں گیا تھا مشرف کا دور لبرل تھا جو یہ پانچے مینے ہوا ہے ہمارے سے آج آئے صحیح چیف کی اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد میں لگتا ہے سیاست میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ظاہر ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں کل سے اور وہاں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے آروی چیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا مگر ساتھ میں یہ جملہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نظام درم برم نہیں کرنے دیں گے کسی کو ملک روکنے نہیں دیں گے تو وہ کیا ان جملوں سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں کوئی ہمیں ڈرنا چاہیے کوئی آپ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اس میں کیا ہوگا میں کاش کہ نظام درم برم نہیں ہونے دیں گے چھے مینے پہلے یہ کر دیتے ہیں نہ درم برم ہونے دیتے ہیں آج بڑا غرق نہ ہوتا ملکہ جو آج قوم گزر رہی ہے لیکن دیکھیں نظام تو تب درم برم ہوگا اگر ہم سری لنکا والا سیچویشن کر دیں میں آمیر آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی جس طرح چھے مینے میں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جس طرح ہر چیز کے اندر کوئی مجھے جو بجلی بل جو ہر چیز لے لیں جو تنہادار طبقہ پسکی ہے جو بے روزگاری ہو رہی ہے فیکٹریہ بند ہو رہی ہے کسان سڑکوں پہ یہ سری لنکا کی طرف جائے پاکستان اور وہ پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ان کو شکر کرنا چاہیے ایک ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو کہ سارا جو پروٹیسٹ ہے اس کو پرعظم رکھتی ہے ہم آئین کے جلسہ کرتے ہیں کبھی اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں ہو جو چھے مینے میں ہم جلسے کرتے ہیں پرومن طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں اپنی آواز بتاتے ہیں پرابلمز بتاتے ہیں یہ ہوتی ہے پولٹیکل پارٹی جب کر رہی ہو جب پولٹیکل پارٹی کو آپ کرش کر دیں جو انہوں نے کوشش کی ہے چھے مینے جتے میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں مجھے ڈسکولیفائی کرنے کی کوشش کی ہر چیز ڈھونڈ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشنر اپنا چن کے وہ پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی کسی طرح ڈسکولیفائی کر دیں اگر یہ پولٹیکل پارٹی نہ ہو پاکستان کیاوس کی طرف جائے گا اور کوئی فوج نہیں کنٹرول کر سکتی ملک جب وہ کیاوس کی طرف چلا جائے کیونکہ بائیس کورڈ کا پاکستان ہے میں لانگ مارچ پہ آپ کی واپس آنا چاہوں گا کہ ایک آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت پاکستان کی ساری سیاست کا مہور یہی ہے میں سمیت ہوں یہ میک اور بریک ہے آپ کے لیے نہیں بہت بڑے پاکستان کے لیے بھی جو ہے ہر ایک کی نظریں اس کے اوپر ہیں پہلے ہمارا تاثر تھا کہ یہ آپ نومبر میں کریں گے یہ اقدام سے پھر بڑے شارٹ نوٹس پہ اٹھائیس تاریخ کو کل سے آپ نے کر دی تو اس کے پیچھے کوئی خاص اسرار تھا کوئی منطق تھی کیا تھا نہیں اصل میں حافر ہر چیز ٹیپ ہوتی ہے ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے ہماری میٹنگز کی ساری خبریں جنکل جاتی ہیں تو اس لیے میں نے یہ اس باری کسی کو نہیں بتایا تھا نہ ٹائمنگ نہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے بتایا کسی کیونکہ ہر ہماری خبر پہنچ جاتی ہے ہر چیز ٹیلی فون کوئی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے آکے وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ دوری بھی کھڑی وہ ساری چیزیں آپ کی سن رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں ویسے آپ کو صحیح بتا ہوں پچاس سال میں پبلک میں رہا ہوں کوئی کسی اتنی دیر کوئی آدمی آپ یاد ہے آپ چھوٹے سے ہوتے تھے جب شروع میں میری آپ سے انٹریکشن ہوا ہے شکر ہے آپ نے یہ کہا ہے کافی لوگ مجھے آپ سے بھی عمر زیادہ میں آپ سے زیادہ سمجھتے میرے بال زیادہ سمجھتے مجھے یاد ہے آپ کی شروع میں انٹریویو ہو جاتا تھا آپ کی فنڈریزن جب ہوئی تھی میں ان دنوں بڑا انٹریکشن ہوا چالیس سال کب سے تو میں نے ملک کوئی وال ہوتے دیکھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جو آدمی پبلک آئے میں تھا پبلک ایک سپورٹ سٹار تھا پھر میری قوم نے مدد کی ہسپیٹل بنانے میں پھر میں پولٹکس میں پتہ نہیں آپ چھبیس سال ہوگے میں جہاں کبھی جو پچھلے چھ مہینے میں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ جیسے میں کوئی قوم کا مجرم ہوں جیسے میں کوئی قوم کا غدار ہوں جیسے میں قوم کا کوئی دشمن ہوں یعنی میں نے کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں کی کہ میرے نوکروں کو پیسے دیے جا رہے ہیں میرے خلاف سپائے کرنے کے لیے دو نوکروں کو پیسے دیے جا رہے تھے ڈیوائز پر رکھنا تھا میرے گھر میں سننے کے لیے ٹیلی فون میرے سیکیور لائن اور جب میں پرائیم منسٹر تھا شروع ہو چکا تھا سیکیور لائن پرائیم منسٹر کی اس کے ٹیپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یعنی یہ کبھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ چلے میں مانتا ہوں کہ میں اگر پیسہ چوری کر کے لنڈر میں بڑے بڑی پراپرٹیز اور وہ ڈالر باہر ہوتا تو چلے سب بھی واقعی قداری ہے ملک سے کہ ملک کا پیسے چوری کر کے باہر میں نے ساری باہر کمائی کر کے سب کچھ بیچ کے پاکستان لے کے ہوں میرے کوئی باہر کچھ نہیں ہے لیکن اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا تو میں ہمیں سارا وقت اب شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے کتنے لوگوں کو اور یہ پروچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرٹی ہیری نے گیم کھیلیے کل اس کو چینج کیا ہے پتہ نہیں کس طرح اوروں کو یہ تو ہم بات کرتے ہوئے ہر چیز پہنچ جاتی ہے ادھر تو اس لیے میں نے یہ بڑا خفیہ رکھا تھا آپ نے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ آپ کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ رکھے جاتے ہیں اور چلتا رہتا ہے تو ابھی بھی ایسے کوئی رابطے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ بات چیز سے مسئلہ حل ہو جائے اور وہ کیونکہ آپ نے بڑی کلیرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بغیر بات چیز نہیں ہوگی مگر یہ جو ابھی ایک سیچویشن آگی ہے کہ آپ دھرنا نکالنے آپ اپنے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی جو جملے آ رہے ہیں کہ اللہ شنگ گر جائیں گی ایک فساد ہو سکتا ہے تو بات چیز کوئی گنجائش سمجھتے ہیں ابھی بھی بات چیز سے اس مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے دیکھیں آمیر پہلے تو بات چیز کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے میں ان کو بائی دوئے یہ جو بیٹھے ہوئے نا شباز شریف اور یہ سارے رانہ سناولہ میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا میں ان کو جرائم پیشہ لوگ سمجھتا ہوں میں ان کی تاریخ جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ شروع کب ہوئے تھے سارے پولٹیکس میں میں صرف کہہ یہ رہا ہوں کہ ان سے تو صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے الیکشن الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہے یہ مجھے پورا پتہ ہے میں نے بڑی انتظار کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو ایز این امپائر بیچ میں ڈالا کہ آپ سمجھ جائیں کیونکہ میں نے کہا میں ان کو قبول نہیں کروں گا اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں دیکھیں اگر میں قبول کر جاتا ہوں میں صرف اپنی قوم کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں انہوں نے بیس پچیس کورڈ پیار ریٹ لگا دی ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے ہمیں پتہ چل گیا تھا ہم نے ہمارے بڑا لوگوں نے کہا ہمارے پاس آئے کہ ہم بھی ریٹ لگا دیں ہم ان کے لوگ خریدنے شروع ہو جائے یاد نہیں وہ جو ہوا تھا چھانگا مانگا میں وہ خرید رہے ادھر اب پیسہ تو ہم نے گورنمنٹ کا لگانا تھا کس کے پاس ہے پیسہ بیس پچیس کورڈ پر خریدنے کا ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کی بلکہ سوچا بھی کہ پیسے کٹھے کرے ہیں دو تین لوگوں سے بات بھی ہوئے کہ ہم باہر سے اب پھر کبھی بھی گورنمنٹ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہار دی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ وسائل ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا پیسہ استفال کر سکتی اس لیے گورنمنٹ نہیں ہار دی ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے یہ نلام گھر شروع کر دیا جو اس نے کہا تھا آکشن اگر ہم آکشن میں پڑ گئے تو ہمارا سارا جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ تباہ ہوتی ہے تو ہم نے نہیں کیا لیکن جب وہ گورنمنٹ اگر وہ گر گئی ہے گورنمنٹ تو اگر آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ پہلے تو باہر سے آتا ہے پھر آپ پیسے دے کے لوگوں کو گرا دیتے ہیں تو آپ نے اس کا مطلب ایک سیپٹ کر لیا آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ آگے سے ہمیشہ میں نے صرف پیسے کٹھے کرنے ان کی گورنمنٹ کرنے اب ان کی دو تو سیٹوں کی اکثریت ہے کیا میں پیسے کٹھے کر کے ہمارے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے ہم کیا پیسے کٹھے کر کے نہیں ان کے دس پندرہ لوگ خرید سکتے ہیں بڑے رام سے خرید سکتے ہیں تو ان کی بھی گورنمنٹ گر سکتی ہے نہیں ان کی نہیں گر سکتی اس وجہ سے کہ آپ کیونکہ اسمبلیوں سے رزائن کر چکے ہوئے ہیں تو اسی لیے وہ جو کولیشن پارٹنرز کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نو کونفیڈنس موشن دینے کے لیے وان فورت آف دی اسمبلی کا سائز چاہیے جب آپ نکل آئے ہیں وہاں سے تو کوئی وہ جو طریقہ اسمبلی کے اندر سے ان کو اٹھانے کا وہ میرے خیال میں تو ختم ہو چکا ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں تو صرف آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے گورنمنٹ گرائی انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی تو ہم اگلاتے ہیں ہم نہ جاتے ہیں اسمبلی سے ہم بھی آکشن میں شروع ہو جاتے ہیں اس پر اس کا مطلب بیڑ بگرے کی طرح آکشن ہی رہ گی تھی نا جمہوریت تو ختم ہو گی دیکھئے میں پوائنٹ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جس نے پیسے کٹھے کیے راہل گاندی نے کیا سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا ہمیں اتنی بڑی ہندوستان کو فوج رکھ رہے ہیں کہ تو ضرورت نہیں پاکستان کے لیے ہمیں تو تھوڑے پیسے جمع کر ان کی گورنمنٹ گرا دو اور یہ ہو سکتا ہے آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اس ٹریڈیشن کو اجازت دے دیتے ہیں تو مطلب یہ کوئی کتنا مشکل ہے کسی ہمارے دشمن سے پیسے لے کے کیا پچاس ارب سو ارب روپیہ سو ارب روپیہ تو آج یہ اللیگل ہاؤسنگ سوائیٹیز کے پاس ہے تو آپ تو گورنمنٹ کرا سکتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے میں اس کے لیے بیسکلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کریں یہ پیسے اور یہ مافیاز نہ فیصلہ کریں یا بیرون ملک کے کون پاکستان کی قیادت کرے گا میرا صرف پوائنٹ الیکشن کا یہ ہے جتنی دیر یہ چلتے جا رہے ہیں یہ اور نیچے جا رہے ہیں ہمیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہم بیٹھے رہے ہیں الیکشن آ جا گیا ایک سال کے بعد انہوں کیا یہ ریوائیب تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ایکانومی یہ سنبھال ہی نہیں سکتے آپ اگر یہ آپ کا ایرگرینڈ مان لیا جائے کہ یہ روز نیچے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے پہلی بات دوسرا یہ جو اسطیفہ والا فیصلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑا سا جذباتی فیصلہ ہو گیا وہ اس لیے کہ ان کو ایک آپ نے اوپن فیلڈ دے دی اس کے بعد وہاں پہ وہ راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ اور وہ آپس میں مل کے الیکشن کوئیشن بھی ابھی دوبت خیر آپ کے دور میں لگا تھا تمام کانسیوشنل پورٹس کے اوپر نیپ کا چیر میں لگ رہا ہے اور آگے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کے ٹیکر گورنمنٹ بن نہیں ہے تو کے ٹیکر گورنمنٹ کے لیے راجہ ریاض صاحب اور شباز شیف صاحب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے لیٹسے وہ مریم بی بی کو وہ پروپوز کر دیتے ہیں کہ جناب وہ کے ٹیکر پرائیم نیسٹر بنیں گی تو قانونی آئینی تو آپ اس کو طور پر نہیں روک سکتے دیکھیں آئین کدھر گیا جب آکشن ہو گئی میں جب بتائیں میں برطانیہ کی ویسٹ منسٹر موڈل ڈیموکرسی کو بڑا اندر سے دیکھا ہو کوئی تصور کر سکتا ہے وہاں آج تب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کے آپ لوٹا کروا دیں نہیں کر سکتا کیونکہ جو جمہوریت ہے نا پلیز آمیر دیکھیں میرا کام ہے قوم کو ایڈوکیٹ کرنا جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات کے اوپر مورل اتھارٹی کے اوپر ایک جمہوریت چلتی ہے بندوقیں تو فوجیوں کے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس تو صرف اخلاق کی قوت ہوتی جو کہ جسپانی قوت سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی آپ اگر یہ پڑ جائیں ہم جو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکلنی نہ چاہیے تھا اسیمبلی میں مجھے قبول کر جانا چاہیے تھا یہ جو آکشن ہوئی ہے تو اگر میں نے وہ قبول کرنی تھی تو میں آکشن میں ہی حصہ لے لاتا نہیں قبول نہ کرتے بیٹھے رہتے وہاں پہ تف ٹائم دیتے ان کو ضروری تو نہیں کہ حکومت میں یہ ہو اور اس چیز کو اکسپٹ کر بیٹھے ہیں اگر آپ اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں مینز آپ نے اکسپٹ کر لیا ہے اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی ہم اس لیے لانگ مارچ نہ کریں کیونکہ اگر ہم انتظار کر سکیں دیکھیں لانگ مارچ کا مقصد کچھ اور ہے یہ پاکستان کے لیے ہے میں آپ کو اپنا خطشہ بتاتا ہوں انہوں نے میں نے جب پانچ بینے پہلے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا عمران حان کے اوپر آرٹیکل سکس لگا دو میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا ان سے گورنمنٹ نہیں سنبھالی جائے گی آتے ساتھ ہی اکانومی نیچے جانے شروع ہوگی روپیہ گرنا شروع ہو گیا ٹینک کرنا شروع آپ کے سامنے ہیں کبھی ایک سٹیٹمنٹ دے کبھی مفتہ اس مائل کچھ اور کہے کبھی کچھ کہے ورل آپ جی آئی ایم ایف ہو رہا یہ ہو رہا ہے سارا ملک نیچے جانا شروع ایک دم ہو گیا میں نے تب پرڈکشن کی میں نے کہا دیکھیں یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو ڈیفولٹ کی طرف اور اگر ڈیفولٹ کر گیا ملک جو آج شباز شریف خود کہہ رہا ہے امریکہ میں جا کے کہ ہمارے پاس ہم کرزیں واپس ہی کر سکتے ہیں اب کہہ رہے ہیں خود ساری کریڈٹ ریٹنگز کا اندر پاکستان کریش کر گیا بانڈز ہمارے کریش کر گئے ہیں تو اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے دینے کے لیے جب ملک کا دیوالیا نکل گیا تو ہم کیا بیچیں گے ایک ہی چیز رہ گی نہ اب جب میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ یہ اگر رہ گئے اگلے ایک سال تک میں آپ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ ملک ادھر تک پچھا دیں گے کوئی بھی نہیں اس کو نکال سکے گا یہ ادھر تک پہنچ جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں ملک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی صرف سیلویشن فری اینڈ فیر الیکشن میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ میری آج آپ بات کر رہا ہوں کہ چھے مینے پہلے پاکستان تھا آپ کدھر ہے اور چھے مینے کے بعد کدھر ہوگا یہ مزید اور نیچے جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی آنسز نہیں ہے دیکھو نا ویلتھ کریشن ہوگی تو آپ کرز ہوں گی کس تے واپس کریں گے یہاں تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے یہاں تو کسان پسا ہوا ہے تو جب ویلتھ ہی نہیں کریئٹ ہوگی ہم نے کرزے کیسے واپس کر دیں اس کا سلوشن کیا ہوگا صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مارچ اپریل چھوڑیں ہم اگلی نومبر تاب کلیکشن کے لیے وہ بلکل نہیں مان رہے ہیں اور جو ان کو مجبور کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے وہ بلکل انٹرسٹیڈ نہیں نظر آتے ہیں آج کی پریس کانورنس کے بعد تو بلکل ہی لگتا کہ وہ ان کو مجبور کریں گے آپ اب کل لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہوئی ہے جو بھی لانگ مارچز ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہیں دکھاوہ ضرور ہوتا تھا مارچز کا بھر وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ آپ ایک کیسے تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے ذریعے آپ ان کو مجبور کر دیں الیکشن کے لیے تو وہ مجھے اپنی سٹریٹیجی سمجھائیں کہ what will you do how will you do it ہمارے خلاف تین لانگ مارچز ہوئی تھی دو فضل الرمان نے کی تھی ایک وہ بلاول نے کی تھی تین اور ایک three quarters لانگ مارچ مریم نے کی تھی وہ گجر خان میں جا کے فیزل آؤٹ ہو گئی تھی تو ہم نے تو کسی کو نہیں روکا نہ ہم کوئی پینک کیا نہ ہم نے کوئی کنٹینر رکھے ابھی اسلامباد بھر گیا تو کیونکہ یہ جمہوری رائٹ ہے ان کا تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک لانگ مارچ کا سکسس نہیں ہوا تو کیا آپ کا سکسس ہوگا آپ بیسیکلی مجھے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ ایسے ہے کہ جو پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چرہا تھا ایڈمنٹ ہلری وہ سارے فیل ہو گئے تھے پہلے تو کیونکہ وہ بھی وہ نہ چڑھتا تو مجھے تو یہ کہنا ہے آگیمنٹ کیونکہ ساری زندگی مجھے کہتے تھے یہ بھی نہیں موز سکتا ہسپیٹلی نہیں بان سکتا یہ میری two party سسٹم میری ٹوٹ سکتا میں believe کرتا ہوں اور عامر یہ میرا چھبی سال کا experience ہے جو آج پاکستانی قوم جدر آج کھڑی ہے جو اس میں آج شعور ہے جو میں نے آج ارشد شریف کی جنازے پہ پبلک نکلتے دیکھ میں وہی سے اکیاروں واقعی ہے اس سے بڑا جس طرح پبلک کو نکلتے دیکھا ہے یہ کون لوگ نکلے ہیں یہ جاگی ہوئی قوم نکلیا ہے شعور آگیا پاکستان میں سوشل میڈیا سے شعور آگیا چھے مینے اتنی گرمی میں یعنی سب سے گرم ٹائم پہ میں نے جلسے کی میں نے کبھی ایسے پبلکوں نہیں نکلتے دیکھا میں نے کبھی عورتوں کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا میں نے مجھے تو رحیمیار خان یاد آیا یا نہیں دیکھیں وہ conservative علاقے ہیں اتنی گرمی تھی وہاں کہ میں اوپر کھڑا ہوا تھا اور میرا سارا کپڑے بھیگ گئے تھے میں سارے آگے عورتیں بیٹھی ہوتی میں نے کبھی اتنی عورتیں نہیں نکلتے دیکھ یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ long march ساری پاکستان کی marches سے فرق ہوگی انشاءاللہ you must have a strategy کیونکہ وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اٹھائیس تاریخ کا آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو مجھے ٹی وی کے اوپر تو نہیں بتائے کہ آپ کے کیا strategy ہے مر کچھ نہ کچھ تو شیئر کیا جا سکتا ہے strategy یہ ہے جی کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور the plan ہے نا strategy the secret behind the whole plan پہلے تو جو plan تو ہے کہ ہم انشاءاللہ جمعیرات کی رات کو پہنچیں گے پنڈی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک سمندر آئے گا عوام کا چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف کوئی قانون نہیں توڑیں گے پرومن ہوگا فیملیز ہوں گی لوگ ہوں گے پاکستان کی قوم ہوگی ایک جاگی ہوئی قوم ہوگی ایک اپنے rights مانگے گی اپنے حق مانگے گی کہ ہم کون پاکستان کی قیادت کرتا ہے یہ فیصلہ صرف پاکستان کی عوام کرتی ہے کوئی imported حکومت باہر سے سازش کے تحت چوروں کے اوپر بٹھا کے جو آ کے اپنے سارے cases معاف کروائیں وہ نہیں کر سکتے ہمارے اوپر بہرحال اس وقت سارا ملک پریشان تو ہے کیونکہ ایک تکراہ ہونے جا رہا ہے اور ہم اسلامباد والے ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ جب کنٹینر لگ جائیں گے اور ظاہر ہے دوسری طرف آپ ہوں گے اور یہ پورا شہر اور پاکستان بند ہو جائے گا تو ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے کیا کریں ہم کیا کریں کوئی solution کوئی anything any hope حامیر آپ کو بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ایک قوم جو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ زندہ قوم ہوتی ہے قومیں جو نائنصافی کے سامنے سر جکا جاتی ہیں وہ مر جاتی ہیں چل بھی رہی ہوتی ہے لیکن مری ہوئی قومیں ہوتی ہیں اللہ نے جہاد اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو صرف سمپل چیز ہے سارے اللہ کے پغمبر انصاف کے لیے آئے تھے سب نے انصاف کی بات کی تھی سب ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے چاہے وہ حضرت موسیٰ تھے فرون کے سامنے نبروت کے سامنے کہ جو کفار تھے جو انہوں نے ان کو فریڈم آف سپیچ نہیں کرنے دی اور جو چھوڑا گھر سب ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ہم اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں اس ملک میں نائنصافی چور اوپر مسلط کر دئیے گئے ہیں اور اگر ہم ان کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں جو میں کبھی بھی نہیں کروں گا اس کا مطلب کہ ہماری قوم کو ہم نے ختم کر دیا مار دیا ہے آپ جب برطانیہ میں صرف مثال دے رہا ہوں اراک وار ہوئی برطانیوں کو فائدہ تھا آئل کمپنیز کو فائدہ تھا اراک وار سے بیس لاکھ لوگ نکلے اس کے خلاف کہ یہ نائنصافی کر رہے ہیں زندہ قوم تھی میں چاہتا ہوں میری قوم اس پہ وہ نکلے بتانے کے لیے کہ ہم ان کو نہیں قبول کرتے ان چوروں کو جو آئے ہیں اپنے کیسز معاف کروانے ہیں وہ اتنی بے شرمی سے کیسز معاف کروانے ہیں شرم بھی نہیں ان کو آتی کہ سارے انہیں قانون بنائے ہیں اسیملی میں بیٹھ کے ایک 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 کیس معاف ہو رہا ہے کبھی مریم چھٹ رہی ہے کبھی نواز اب چھٹ جائے گا وہ شباز نے چار لوگ گواہ قتل ہو گئے ہیں مر گئے ہیں جیسے بیمارے ہیں سارے عزرداری بچ گیا ہے یہ سارے پاک ہو جائیں گے اور ہم یہاں بیڑ بکریوں گئے تماشاں دیکھیں دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت ہی بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اس کا اور مطلب ہے اگر انسان جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح اللہ ایسے ہی رکھے گا انسان کو تو اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو آخری سوال میرا آپ سے ٹاپک تھوڑا سا بدلتے ہوئے مگر بڑی تشویشناک ہے کہ یہ حالی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان وہاں سے افغانستان سے آنا شروع ہو گئے اور پھر سوال کے اندر جو ہے بڑا ہوا وہ شروع میں جو احتجاج ہوا وہ انٹی ملٹنٹس تھا لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے مگر بعد میں اب وہ احتجاج جو ہے وہ انٹی اداروں کے خلاف وہ شروع ہو گیا ہے اور نعرے لگنے شروع ہو گئے سوال میں پہلے لگے یہ لاہور میں لگے آج میں جنازے سے آ رہا ہوں مجھے جنازے میں بھی اس طرح کہ نعرے سننے میں آئے کہ اداروں کے خلاف یہ بڑی تشریشناک بات ہے آپ اس کی مضمت کرتے ہیں یا اس کی آپ حمایت کرتے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں لوگ غلط کر رہے ہیں دیکھیں سوال کے لوگ چالیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی مجھے تو یاد ہے میں تو جب دیکھ رہا تھا وہاں سے جب لوگ نکل رہے تھے سوال سے جب وہ واپس کہے جب وہ جو ملٹنسی شروع ہوئی تھی جب وہ واپس گئے گھر لوٹے گئے لوگوں کے جو لوگ زکاة دینے والے تھے وہ زکاة لینے والے بن گئے مشکلوں تو ان کا جو ریاکشن آیا اس سوال کے لوگوں کو بلکل ٹھیک آیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے وہ واپس آ گئے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم آہم فیڈل گورنمنٹ میں تھے تب کیوں نہیں آئے اب یہ ذمہ داری بورڈرز کی فیڈل گورنمنٹ کی ہے ہمارے زمانے میں فینسنگ ہو گئی ہے سارا بورڈر فینسٹ ہے تو کدھر سے آگے لوگ کون ذمہ دار ہے اس کا جو لوگ اصل میں نکلے ہیں نکلے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے گینسٹ کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے آگے ہیں لوگ اور اس کے بعد ذمہ داری وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر بلکہ ہم نے میں نے تو چیف منسٹر کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے پولیس کمانڈوز ٹرین کیے تھے اس کے بعد ہمارے دور میں آپ کو پتا ہے سات سو پولیس والے مار چکے تھے جب دوزار تیرہ میں ہمیں کمانڈوز ٹرین کیے ہوئے تو محمود خان سے میری بات ہوئی ہم نے کسی صورت اس طرح کی امیلٹنسی نہیں ہونے دیں گے میں نے آخری سوال کر لیا تھا مگر ایک صرف زمین پوسٹ سکریپٹ وہ یہ کہ بلکل آپ کا یہ کہنا بجا ہے صبحی حکومت یہ کہہ رہی ہے وفاق والے اپری ذبہ داری نہیں لے رہے اس وفاق اور صوبوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ جو بلا ہے پورے فاٹا ایکس فاٹا کے اندر باجار میں وزیرستان میں سوات میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے مگر ہمارا دھیان اس وقت وہ اتنی اور قسم کی سیاست میں ہے تو پرشانی کی بات نہیں ہے یہ بالکل ہے امیر چھے مینے میں مجھے بتاؤ یہ جو چھے مینے جب سے ہم گئے ہیں مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا پاکستان جاگیریں بڑھ گئی ہیں وہ سندھ سمبھال لیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے وہ جو مرضی کرے ہیں انہوں نے اپنا سمبھال لیا ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یعنی شباز شریف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں ادھر انہوں نے سمبھال لیا ہے فیڈل گورنمنٹ ادھر وہ فضل رمان کو انہیں این ایچے دے دی ہے جس میں سب سے زیادہ سرکوں پر پیسہ بنتا ہے ان کو وہ دے دی ہے سارے اپنے اپنے کام گورنمنٹ گورننس تو ختم ہو گئی یہ پاکستان میں جو بورڈر کنٹرول تھا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے فیڈل گورنمنٹ ان کا کام تھا کہ یہ جب دیکھ رہے ہیں لوگ آئے کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی ایکس فارٹا کے اندر اس وقت پرابلمز ہیں ہمارے فوجی آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا فوجی قربان ہوتا ہے یہ کہ کون ذمہ دار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نام معیشت ان سے سنبھالی جا رہی ہے اس وقت سٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کوئی سلوشنز نہیں ہے کسی کے پاس ان کے پاس کوئی مجھے یہ آج بتا دیں کہ ہمارا جو جو بڑھتا جا رہا ہے اب گیپ جو بیرونی کرزوں کا کیونکہ ہماری ڈالر کم ہو گئے آنے کرزیں بڑھ گئے اب یہ کیا کریں گے ان کے پاس کیا سلوشن ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں اور میں آپ کو بتاؤں جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ہماری معیشت اب اوپر آئی نہیں سکتی جو ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی وہ صرف آئے گی الیکشن سے بہت بہت شکریہ عمران خان میری لاسٹلی خواہش ہے کہ آپ اپنا لانگ بارچ کریں اور حکومتیں بھی آپ کو آپ کے آئینی اور قانونی حقی ہونے کی اس ویسے علاو بھی کریں اور کوئی تشدد نہ ہو کلاب کی طرف سے بھی پورا میں امید رکھتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہوگا میں کل بھی کہوں گا کوئی ہمارے سے نہیں ہوگا جو کہ کسی قسم کا تصادم میں پڑے گا کیونکہ ہماری خواتین ہوں گی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے فیملی سواتین ہم کبھی بھی تشدد ایک سو چھبیس دن کے درمے میں نے نہیں کیا اور کوئی بھی کرے گا ہم میں نے سارے لوگوں کہیں گے کہ وہ ان کے پر نظر رکھیں کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہوں گے وہ پلانٹیڈ ہوں گے کروانے کے لیے اور وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے خود شکریہ